تناسی نیہا پہ آپ کو خبر دیتے چنی شیخوپورا سے جہاں پہ ہمارے نمائندے منظور احمد کمبو کی رپورٹ کے مطابق ملد بھر کی طرح شیخوپورا میں بھی پوم سنڈے خجوروں کا تہوار منایا کیا جی تناسی پوم سنڈے خجوروں کا تہوار مذہبی عقیدوں تو احترام کے ساتھ منایا کیا اس دن تمام مسیح برادری اپنے گھر اور عبادت گاہوں کو خجوروں کے پتوں اور ٹہنیوں سے سجاتے ہیں اور مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اس طرح شیخوپورا محلہ بستی بلوچا میں پوم سنڈے کا تہوار منایا کیا جوکے اور اسے منانے کے لیے جے ڈی ایم چرچ میں ایک تقریب بھی ملکھت ہوئی جس میں مسیح برادری نے اپنی عبادت گاہ میں عبادت کی اور اس کے بعد پوم سنڈے کے حوالے سے ایک جلوس نکالا گیا جس میں بچے اور بڑے بزرگوں نے بھی پھرپور شرکت کی تمام لوگوں نے ہاتھوں میں خجوروں کی دالیوں تھا رکھی تھی کیتکاتے ہوئے اور نارے لگاتے ہوئے جلوس نکالے گئے جس کی قیادت پاسٹر حبیب مقصود نے کی اس موقع پر پاسٹر حبیب مقصود کا کہہا تھا کہ مسیح برادری پوم سنڈے کا تہوار حضرتیسہ علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں حضرتیسہ علیہ السلام جب یورسلم پہنچے تو اس وقت ان کے پیروکاروں نے خجوروں کی تہنیاں لہرا کر آپ کا استقبال کیا اسی نسبت سے مسیح برادری اس تہوار کو خوشی تہوار کے طور پر مناتی ہے جلوس جے ڈی ایم چر سے نکالا گیا جو شیخو پورا پرس کلپ پر اختتام پذیر ہوا اس کے بعد پاسٹر حبیب مقصود اور تمام مسیح برادری نے ملک کی سلامتی ترقی امن و امان اور کرونا وابا کے خاتمے کے لئے خصوصی دعا کی اور آخر میں تمام مسیح برادری نے ڈی پی او شیخو پورا خلام مبشیر میکن کا شکریہ دا کیا کیونکہ ڈی پی او شیخو پورا خلام مبشیر میکن کی جانت سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ایک کپ چائے محبت اور چاہت کا رشتہ مضبوط بنائے بلکل چٹان چائے کی طرح اب نزہ لیشیے خوشبو زائی کا پرفیکٹ کلر اور وہی کڑکپن کا ایک کپ چائے اور ملے گا چٹان چائے